اببہ میاں امم بھی دیکھیں میں نے ڈیزرٹ بنایا ہے راشتہ بھابی کی ہلپ سے پہنوے گھر آتی ہے نا تو میٹھا بناتی ہے اور تم جاتے وقت میٹھا بنا رہے ہو اچھا بیٹا لاؤ مجھے دو دو ذرا مجھے دو میں چکڑ کے بتاؤں کہ کیسا بنا ہے یہ بہت بہت زائقہ نہیں چک سکیں گے دکھ مجھے بھی ہے یہاں سے جانے کا مجھے یہاں پر جتنا دکھ ملا اتنا آپ سب سے پیار بھی ملا جو کچھ بھی برا ہوا میرے ساتھ یہاں میں اس کو ایک نائٹ میر سمرجھ کر بھولنے کی کوشش کروں گی اور جو باقی سب سے پیار ملا ایک سیپ فور اس نارا ان سب کی بھی شکر گزاروں آپ لوگ نے مجھے فانی کا پیار کیا جو کچھ بھی ہوا اگر وہ نہ ہوتا تو ہم یہاں سے خوشی خوشی جاتے ہیں ماریا بیٹا شرمندہ تو ہم بھی ہیں تم سے اتنے تھوڑے سے عرصے میں تم نے اتنا کچھ دیکھ لیا ہسپتال تو اس سے ہو آئی دیکھو قسمت مجھے لکھا ہوتا ہے نا وہ وہ پہ رہتا ہے بس دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ برے حالات کا مقابلہ کیسے کیا ہے اور اچھے حالات میں شکر کیسے ادا کیا ہے اچھی بات یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں ہاں سے بس خوش رہو بیٹا یہاں بھی رہو خوش رہو ہم تو بس دعائی دے سکتے ہیں نا شمیم بھائی آپ کے ساتھ بھی بہت اچھا وقت گسرا بس کچھ ups and downs رہے ہیں and i know you don't like me because of husnana لیکن پھر بھی آپ کی وائف نے میرا بہت خیال رکھا پتہ میں سوچ رہی تھی کہ پوری باتوں کو یاد رکھنے سے بہتر ہے کہ اچھی باتوں کو یاد رکھ رہو ماشاءاللہ اچھی بات ہے اپنا تجزیہ کرنا بہت اچھا ہوتا ہے اور میں بھی کوئی کڑ بھی بات نہیں کروں گا بس اگر کوئی گلا ہے تو صرف یہ کہ تم ہمارے بھائی کو ہم سے الگ کر رہی ہیں دیکھیں شمیم بھائی ہوت سارے لوگ ہیں اس دنیا میں جو الگ الگ رہتے ہیں even husband and wife کبھی کبھی سالوں ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں سب کی اپنی اپنی مجبوری ہوتی ہے میری اور عظیم کی یہ مجبوری ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اپنا فیوچر نہیں بنا سکتے ہیں لیکن عظیم کے دل میں آپ سب کے لیے جو بھی محبت ہے وہ رہے گی انشاءاللہ بہوین کرتا ہوں کہ جیسے تم کہہ رہی ہو ویسے ہی ہوگا دیکھو بٹا قرآنی باتوں کو دورانہ چھوڑ دو کیونکہ یہ جو گلے شکوے ہوتے ہیں نا یہ رشتوں کے لیے زنگ ہوتے ہیں دعا کرو کہ آنے مانا بات تکچھا آپیں شیل لکھیں شمیم بھائی میں نے راشتہ بھابی کے ساتھ مل کے یہ ڈیزورٹ بنایا رسمنہ آئی آپ کے لیے بھی لے کر آتی ہوں شکریہ شکریہ دے رہی ہو نکوس رہی ہو سب ٹھیک تو ہے ہم کیا کروں بختی ایسا آگیا ہے مجھ پہ کہ کچھ کہنے سننے کے قابل نہیں رہی میں ناومیدی کفر ہے افسنارہ یہ بات جانتی ہو نکھیں اللہ پاک سے صرف اچھے کی امید ہے پتہ ہے مگر عظیم کے جانے کے بعد میری زندگی میں تو امید کی کوئی بھی کرن باقی نہیں رہے گی ارے بھئی عظیم کوئی گزرا ہوا وقت تو ہے نہیں جو لوٹ کے واپس نہ آسکے اس کے آنے کی امید رکھو وقت جس سے میں جانے سے پہلے مل بھی نہیں سکتی اس کے آنے کی کیا امید لگاؤں کس نے منع کیا ہے تمہیں اس سے ملنے سے ہاں چلو میرے ساتھ میں ملواتا ہوں نہیں نہیں میں نے جو حرکت کی ہے اس کے بعد وہ مجھے عظیم کا سامنا کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے ارے فسنارہ تمہیں ایک ہی بات کو لے کے بیٹھی ہوئی ہو وہ دونوں تمہیں ماف کر چکے ہیں اور تمہیں بھی یہ سب بھولنے کی کوشش کرنی چاہئے دیکھئے محبت سترنگی پیر سے جمعی رات رات ساتھ بجے صرف گرین انٹرٹیمنٹ پر مجھے مجھے جوہ